سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا سنت مؤقتہ چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوگا فرض نمازوں میں جو سنت مؤقتہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں دیکھیں سنت مؤقتہ فاجر سے پہلے کی دو سنتیں زہر سے پہلے کی چار اور زہر کے فرض کے بعد کی دو مغرب کے فرضوں کے بعد کی دو اور عشاء کے فرضوں کے بعد کی دو یہ سنت مؤقتہ ہیں حدیث مبارکہ میں ان کی بہت زیادہ ترغیب بیان کی گئی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان بارہ رکعتوں پر پابندی اختیار کرے گا تو اللہ کریم جنت میں اس کے لئے گھر تیار فرما دے گا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نمازیں ہمیشگی سے عدا کی ہیں تو وہ سنت جس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقید سے عمل کیا ہو اس کو سنت مؤقتہ کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے کبھی کبھار اگر بلا عذر چھوڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یوں ہی اگر کسی عذر کی بنا پر بھی چھوڑ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلا عذر اگر آپ اسے چھوڑے رہیں گے یا عام طور پر اسے چھوڑنے کا معمول بنا لیں گے تو بہت سے فقہائے کرام اس بات کے قائل ہیں کہ سنت مؤقتہ کو بلا عذر اکثر و بیشتر چھوڑ دینے والا آدمی گناہ گار ہوگا اور اس بات پر بھی سب فقہائے کرام کا اجماع ہے کہ اکثر اوقات سنت مؤقتہ کو چھوڑ دینے والا شخص قابل ملامت ہے اور اس بات کا بھی قوی امکان موجود ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعات سے محروم ہو سکتا ہے ایسے شخص کو ملامت کی جائے گی اسے ڈان ڈپٹ کی جائے گی کہ سنت مؤقتہ کو کیوں ترک کر رہے ہو اس کی مثال آج کل مارکیٹ میں آئے دن نتنائی فتن نمودار ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ سنت مؤقتہ کیا ہوتی ہے حدیث میں تو کہیں نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے نماز فجر کے فرضوں کی دونوں رکعتوں میں امام صاحب کو چاہیے کہ بقیہ نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے جیسا کہ امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی دو رکعتوں کو دو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قرات زیادہ ہے اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ ان میں قرات زیادہ پڑنا واجب ہے سب مانتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور لیکن ہے بھی سنت مؤقتہ اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ سنت مؤقتہ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھ لو تو پڑھ لو نہیں پڑھو تو کوئی حرج نہیں آج گل نینے فتنے اٹھ رہے ہیں انہیں یہ جواب دینا چاہیے کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں ایک رکعت میں اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْ قَوْ سَرْ پڑھتا ہے اور دوسری میں سورت اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ پڑھ لیتا ہے اور رکوع و سجود کر کے دو رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر لیتا ہے اور روزانہ اس کا یہی معمول بن گیا ہے تو کیا آپ امام صاحب کے اس عمل کو درست سمجھیں گے آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں اِنَّا اَعْطَيْنَا پڑھتے ہیں اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ پڑھ کے دو تین منٹ کے اندر اندر فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو یقینا ایسا عمل کوئی بھی امام کو نہیں کرنے دے گا اگر کبھی سفر کا ارادہ ہے جلدی ہے یا سفر میں ہے تب تو کوئی بات نہیں لیکن عام نارمر روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کیوں اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں بھئی فجر کو پروپر طریقے سے پڑھاؤ تیوالِ مفصل پڑھو جو طویل صورتیں ہیں وہ والی صورتیں آپ فجر میں تلاوت کریں تلاوت کی مقدار آپ اس میں بڑھائیں یہ کیا ہے کہ آپ فجر میں چھوٹی چھوٹی چھوٹے پڑھ رہے ہیں پہلے رکعت میں اِنَّا آتو اِنَا کَلْ کَوْسَرْ پڑھ کے اور دوسرے میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ پڑھ کے سکو میں چلے جاتے ہیں اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں اور وہ دلیل میں یہ کہے کہ سنتِ مُعَقْدہ کی کوئی حیثیت نہیں اس کو ادا کریں یا نہ کریں برابر ہے اگر تم کہیں سے یہ دکھا دو کہ فجر کی نماز میں لمبی قرآت کرنا فرض ہے یا واجب ہے تو میں لمبی قرآت کروں گا اگر فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا آپ کہیں گے کہ بھائی لمبی قرآت فرض واجب تو نہیں ہے اگر لمبی قرآت کرنا فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی یا پھر سجدہ صاحب واجب ہوتا نماز تو ہو رہی ہے لیکن جو نماز پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پراپر طریقہ ہے وہ یہی نہیں ہے جو پراپر طریقہ حضور نے بتایا ہے اور صحابہ وطابعین اس پر عمل کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرآت ہوگی تو اسی طرح یاد رکھیں بھائی کہ فجر سے پہلے دو رکعتیں زہر سے پہلے چار رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں اور عشاء کے بعد کی دو رکعت سنتیں یہ سنتیں موقع دہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو مسلسل نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروپر طریقہ نہیں ہے فجر کی نماز کے دو فرضوں سے پہلے دو رکعت سنتیں لازمی پڑھا کرتے تھے اسی طرح آپ زہر کے فرض پڑھنے سے پہلے چار رکعت سنت اور فرضوں کے بعد دو رکعتیں لازمی پڑھا کرتے تھے پھر مغرب کے بعد دو رکعتیں اسی طرح عشاء کے بعد دو رکعت سنت لازمی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سو جو پروپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ یہی ہے کہ فرضوں سے پہلے یا فرضوں کے بعد کی جو سنتیں مؤقتہ ہیں ان کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے آج کل جو جدت پسندی معاشرے میں پنپ رہی ہے کہ سنتیں مؤقتہ کا بلکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے بس فرض پڑھو اور باقی کچھ نہیں ہے تو یہ غلط ہے ہاں البتہ کبھی جلدی ہو یا سفر میں ہوں سفر میں بھی جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں اس وقت آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں اگر تو سفر میں کہیں آپ نے اسٹیک کیا ہوا ہے اور آپ بلکل سکون کی قیفیت میں ہے تو وہاں بھی سنت مؤقتہ سنت مؤقتہ ہی رہتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں سفر کے رئے جا رہے ہیں تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے افرہ تفری ہوتی ہے تو اس وقت سنت مؤقتہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے لیکن اگر کہیں آپ پہنچ گئے وہاں آپ کی قیامگاہ ہے آرام و سکون کی جگہ ہے تو وہاں پر سنت مؤقتہ سنت مؤقتہ ہی رہتی ہے کیونکہ سنت مؤقتہ کا تعلق اس سے ہے تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا تو وہاں سنت مؤقتہ چھوڑی جا سکتی ہے جہاں حرج نہیں ہے تو وہاں سنت نہیں چھوڑ سکتے تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ اکثر علماء کے نزدیک گناہ کی بات ہے ورنہ قابل ملامت ضرور ہوتا ہے ایسا آدمی جو سنت مؤقتہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے اس لئے ان فتنوں سے بچیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور صورت بلامر کریں دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر لیں